اسلام علیکم میرے سننے والے میرے دیکھنے والے دوست کیسے ہیں خوش و خورم ہوں گے امید ہے اللہ پاک کی مربانی سے جو ہے وہ اپنے کاموں میں اپنا دل لگا کے پاکستان کو ترکیم والے کے لسٹ پر لگانے کے لیے جنابی علی محنت کر رہے ہوں گے آگے بڑھ رہے ہوں گے حسد کینا بغس اور اس طرح کی بیماریوں سے بچے ہوں گے کہ جنابی علی کہتے ہیں کہ آپ زندگی میں کام کرنا چاہیں تو یہ شارو خان کی ایک مووی دیکھی تھی تو اس میں اس نے کہا تھا کہ جنابی علی اگر آپ زندگی میں کوئی کام کرنا چاہیں تو زرہ زرہ چپا چپا دنیا کا اللہ پاک نے جو کائنات بنائی ہے اس کا ایک جو ہے وہ آپ کے ساتھ حرکت کرتی ہے آپ کے ساتھ چلتی ہے آپ کے مدد کرتی ہے اس کام کو کرنے میں اس کام کے تکمیل تک وہ آپ کے ساتھ رہتی ہے اور آپ جو ہے اس سے مدد لیتے ہیں یہ بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے جب یہ کام شروع کیا میں انٹرویوز کروں گا ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنی زندگی سے بہت زیادہ اکتا چکے ہیں بہت زیادہ اپنی زندگی کو بردن سمجھتے ہیں یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے بلکہ یہ سوال نہیں کرتے یہ سمجھتے ہیں یہ جنابی علی کہتے ہیں اعتراض کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے اگر یہ سوال اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ میں دنیا میں کیوں گا اور میرا دنیا میں آنے کے لئے میں کون سی ایسانٹ ہے جو اللہ مجھے دے کے بھیجی ہے اور وہ اسائین میں کر کے جانی ہے اچھا جی میں جب میں نے انٹرویوز کا سلسلہ شروع کیا تو پہلے پہلے تو میری کسی نے بلکل بھی مطلب اس میں بدست اگلی میں آتا ہے کہ بلکل کرتا ہے لوگوں کو بتانے میں یہ میرے ساتھ تو جب جب میں نے یہ کہا تو اب میرے مہربان دوست میرے میرے بھائی بھائی جو ہیں وہ مجھے ٹائم دینا سٹارٹ انہوں نے کر دیا اب ابھی میں انٹر کے جو ہوا ہوں تو وہ بہت چی بات کر رہی ہی تھی میں امید ہے کہ وہ مدصر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں مدصر بھائی آپ کو ایڈ کرنے کا آپشن اب ہمارے ساتھ موجود ہیں آج جی ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان کے نمبر ون چینل بول نیوز کے نمبر ون اینکر پرسن اور یہ حویلی لکھا کی سرزمین کے مہتاب شن چمکتے ستارے ہیں میرے بڑے بھائی بھی ہیں میرے دوست میرے راہنما بھی ہیں اور ان سے میں بہت کچھ سیکھتا ہوں روانی میرے استاد بھی ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں درام کے خوبصورت لہجے کے خوبصورت مسترحٹ کے مالے بس کریں آپ کالیسوں میں بہت زیادہ آگے چلے گئے مدصر اکبار تھا ہمارے ساتھ موجود ہیں مجھے اپنے آپ جو نمبر ون چینل اور نمبر ون والے جو ٹیگ دی ہیں وہ نمبر ون کاٹ دیں مجھے خود اس ٹیگ لائن پر بڑا اتراز رہتا ہے ہمیشہ سے کام جو ہے وہ آپ کا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی نہیں ہوتا ہے کچھ چیزیں اور کیسے ہاں مدصر بھائی بلکل میں ٹھیک ہوں آپ سنائیں طبیعت سے اس کیسی ہے بلکل ٹھیک اور مادرت بہت زیادہ کافی دن سے میں آپ کو پنجابی میں کہتے ہیں لارا لگا رہا تھا تین چھار پانچ دن گزر گئے تو اس کے لئے مادرت اصل میں الیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ بزی چل رہے ہیں تو یہ پروپلم ہے بس آئے دن کسی نے کسی شہر میں مادرت قبول کریں سر سر میں یہ سمجھ سکتا ہوں آپ بھائی ہیں آپ کے یہ جو دن ہیں جو کام لوگ کر رہے ہیں جو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں ان کے لئے یہ جو دن ہیں بہت بیزی سال جا رہے ہیں تو یہ آپ کی محبت ہے کہ آپ نے آج ٹائم دیا اپنا آرام چھوڑ کر آپ نے میرے ساتھ بات کرنے کا یہ جو وقت دیا ہے آپ کی محبت کا شکریہ آج میرے جتنے بھی دیکھنے والے ہیں سبھی کو میں پہلے بتاتا چلوں کہ آج میرے جتنے بھی انٹرویوز ہیں اس میں میرا مقصد ایک ہے کہ جتنے بھی انسپائرنگ پرسنیلٹیز ہیں اس میں بہت بڑے نام بھی آپ کہہ سکتے ہیں اور بہت جن سے بہت تھوڑے لوگ انسپائر ہیں مدسر بھائی تو پاکستان میں ایک اچھے چینل پٹھ کے اپنا تفسرہ بھی پیش کرتے ہیں اپنے خدمات بھی سر انجام دے رہے ہیں ان سے بہت سارے لوگ انسپائر بھی ہیں مدسر بھائی کی سٹوری ہے لائٹ سٹوری وہ اور آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کہ مدسر بھائی جو ہیں وہ اس شعبہ میں کیس طرح ہے ان کے بنیادی تعلیم کیسی ہے اور انہوں نے بنیادی تعلیم کہاں سے حاصل کی مدسر بھائی سب سے پہلا میرا سوال یہ ہے کہ بنیادی تعلیم کے بارے میں بتائیے میرے جو دیکھنے والے ہیں اچھا پہلے تو میں دیکھنے والوں کو سب کو سلام کروں گا عمر شہزاد اس وقت دیکھ رہے ہیں ہمیں پاکستان تحریک انصاف کے بڑے عام ممبر ہیں اور عمران خان صاحب کے جتنے جلسے ہوتے ہیں بنیادی طور پر سارا انتظام اس کی سیکیورٹی اس کی ساری چیزیں عمر شہزاد کرتے ہیں تو عمر بھائی سلام علیکم عرفان حیدر ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بہت شکریہ عرفان سے میں ملنے نہیں آسکا اس کے لیے معذرت جی این ایس مغل صاحب میرے پرانے سکول فیلو ہیں آپ کے سے پہلے سینئر تھے اور وہ لکھا سے وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کا بھی سب کو شکریہ عدا کرتے جتنے بھی نام کچھ آگے گزر رکھیں کچھ پیچھے میں یہ دیکھنا بھی نہیں آتا یہ زیادہ بہتر طور پر لیکن میں اپنے حصہ دوستوں کو سلام کہہ رہا ہوں آپ کا جو سوال ہے تو میں اس میں جس سکول سے آپ پڑھے ہیں گورنمنٹ ہائی سکول اس سے میں نے میٹرک کیا اس سے پہلے اسی شہر میں ایک اور سکول تھا گورنمنٹ سیٹی ہائی سکول تو بنیادی طور پر کہا جائے تو ہم ٹارٹسن ہیں لوگ ایچ سن ہوتے ہیں ہم ٹارٹسن ہیں تو ٹارٹ کے سکول سے بلکہ ٹارٹ بھی نہیں مجھے تو یاد ہے کہ تیسری جماعت تک تو ہم گھر سے وہ ایک پٹسن کی یا پلاسٹک والی بوری لے کے آیا کرتے تھے اور اس پہ بیٹھ کے ہم دیکھا کرتے تھے پڑھا کرتے تھے اور وہیں سے پھر آگے ہائی سکول اور ڈیسک اور یہ وہ سارا تو میٹرک میں نے وہیں سکول سے کیا اپنے شہر کے گورنمنٹ ہائی سکول نمبر ون حویلی لکھا اور مجھے بڑا فخر ہے کہ میرے استاد وہاں جو تھے ان کی وجہ سے میں آج جہاں ہوں میرے بہت سارے دوست ہیں جن کی وجہ سے میں آج جہاں ہوں جنہوں نے مجھے بڑا ہمیشہ سے بڑا حوصلہ دیا اور اب جس مقام پہ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے وہ تمام پہلی جماعت سے لے کے آخر تک میرے ساتھزا کا بہت بڑا بلکل بلکل آپ نے بڑی اچھے ترمنالوجی یوز کی تارسن کی تارٹ پہ بیٹھ کے آپ نے یہ بڑا خواب دیکھا تھا انسپریشن کہاں سے آئی تھی دیکھیں انسپریشن کوئی ٹی وی پہ آنا یا انکر بننا یہ کیے کوئی انسپریشن کو سکول میں نہیں تھی میری میں فرنکل سپیکنگ آپ کو بتاؤں میں کچھ الگ رکھنا چاہتا تھا کرنا چاہتا تھا فرنکل سپیکنگ میں کوئی بہت اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا سکول میں بس ٹھیک تھا گزارے والا اور مجھے یاد ہے میں میٹرک بھی سائنس میں کرتے کرتے بلکل آخری سینٹ اپس تھے تو میں سترہ اٹھارہ دن پہلے بھاگیا تھا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے میرے اببہ کے ایک دوست اور دوسرے شاگرد عبدالرزاق صاحب ٹیچر ہے کب بھی دیکھیں گے یہ ویڈیو تو ان کو میرا سلام ہے علیہ صاحب علیہ صاحب میں ان کو چاچو علیہ صاحب ہمیشہ کہا ہے وہ میرے چاچوں کی طرح ہیں انہوں نے میری حمد پڑھائی کہ تم اگر آرٹس رکھنا چاہتے تو رکھ لو اور میں نے اس وقت ہمارے اٹھماسٹر صاحب میں نے انہوں نے کہا کہ میں انہوں نے کہا کتنے نمبر آئیں گے اببہ جی نے بولا وہ بھی وہاں ہمارے اٹھماسٹر تھے تو میں نے کہا جی میں چھے سال لوں گا میرے استاد بھی ہے میرے استاد بھی ہے جی آپ کے بھی استاد تو میں نے مطلب وہ خوش قسمتی تھی یا میرے سے بھی بہت برے لوگ تھے اس سکول میں چار پانچ سیکشن تھے جو بھی تو میں ٹاپ کر گیا تو مجھے لگتا میرے سے بھی برے تھے تو میں اتنا اچھا نہیں تھا تو اس وجہ سے وہ میں ٹاپ کی پھر مجھے ہسلا ہوا پھر میں ایف سی کالج اور ایف سی کالج میں میں نے پھر بہت ایک عرصہ گزارا اور وہاں پہ ڈیبیٹس لیکن سکول میں محمد صدیق ساکب صاحب میں خمیش شاہ سے ان کا شکر گزارا کیونکہ یہ پودا بنیادی طور پر ان کے ہاتھ کا لگا ہوا ہے تو یہ آج اگر تھوڑا بہت پودا بڑھ گیا ہے درخت تو نہیں میں کہوں گا تو یہ ان کا بہت بڑا ہاتھ ہے صدیق ساکب صاحب کا وہ بہت بہت لیجنڈ آدمی ہے جو اس شہر میں بیٹھے ہوئے ہیں پھر جب ایف سی کالج آئے تو پھر یہاں کچھ سینئرز ملے لیکن فیصل کمال حیدری صاحب میرے بہت استاد ہیں میرے لیے بہت مقدم ہیں بہت محترم ہیں میں ان کا بڑے تہہ دل سے مشکور رہتا ہوں کہ وہ ان کی وجہ سے پھر کچھ تقریر سیکھنا ایک کا موقع اور آگے بڑھنے کا موقع ملا باقی پھر قسمت مہربان بڑی رہی ہے میرے پہ اللہ کا بڑا کرم رہا ہے میں آزادی طور پر سمجھتا ہوں میری تو اہلیت تو تھی نہیں تھی جتنی اساتذہ کی محنت تھی یا جتنی اللہ کا کرم تھا ماں باپ کی دعائیں تھی آپ دوستوں کی بہت زیادہ محبت تھی تو بس پھر اس کے بعد یونیورسٹی اور پنجابی یونیورسٹی میں میں نے ماسٹرز کیا ماس کمیونکیشن سے اور پھر ہاتھ ساتھی طور پر اینکر بن گیا بلکل ہاتھ ساتھی طور پر نہیں اس کے پیچھے ایک بہت بڑا جو ہے وہ سفر ہے پوری جنہی ہے آپ نے پہلی دفعہ جو تقریر ہے وہ ہائی سکول سے سٹارٹ کر دی تھی پرائمری سے یا کالج میں آ کر پہلی دفعہ کی تھی اچھے یہ بہت کم لوگ میرے سے سوال یہ کرتے ہیں کہ سٹارٹ کہاں سے کیا تھا یہ ویسے فرینگلی سپیکنگ یہ ہاتھ ساتھی تھا میرے ایک دوست ہے بڑے اچھے بابر وٹو وہ میرے سینئر سکول میں تھے تو انہوں نے وہ تقریر یاد کر میں نے کہا یہ کیا ہے نا تو وہ کہہ رہے تھا یار تقریر ہیں میں نے کہا کہاں ہو رہی ہے ہمارے سکول میں تو پتہ ہی نہیں ہم بھی کر لیں تو کہاں آپ بھی کر لیں تو ہم میں بس وہ ویسے ہی وہ تقریر کا پھر ہم نے میں اور میرے ایک کزن ہے اکیم اجاز صاحب بڑے اچھے لٹریری آدمی ہیں ہم دونوں نے بیٹھ کی میں نے آٹھویں جماعت میں تھا تو تب وہ ہاتھ ساتھی طور پر ایسے نا جیسے دوستوں کے اندر چیلنج ہوتا ہے الیک میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو چیلنج کر کے میں نے تقریر کی وہ تقریر ایسی نکھ لی ہم نے پھر میں نے کر بھی لی تو پھر وہی بات ہے شاید میرے سے اچھے نہیں تھے تو میں اس لیے بست آگیا تقریر میں پہلی باری پہلی زندگی کی پہلی تقریر میں تو اس سے ساکب صاحب نے پکڑ لیا کہ بڑا اچھا بچہ ہے میں رکھ لیتا ہوں انہوں نے مجھے سکھایا مجھے آگے لے کے آئے تو پھر بس چل سو چل پھر زندگی کا بڑا لمبا سفر ہے پھر ڈھیر سارے آل پاکستان تقریری مقابلے بھی جیت لی ہے بہت ساری چیزیں آگئیں پھر زندگی میں جی بلکل بلکل صحیح بات میں پرسنلی محمد اقبال صاحب کو جانتا ہوں تو کیا انہوں نے کبھی سیاہ کیا کیا کہ آپ ایم بی بی ایس ڈاکٹر بنو انجینئر بنو میرا نام روشن کرو یہ فیلڈ ہمارے لیے ہویلی لکھا پہ بیٹھے دیکھے تو بڑی نئی فیلڈ لگتی ہے اب نہیں اببا جی میرے خود پریکٹیکل آدمی ہے ان کی خواہش ضرور رہی کہ میرا بچہ کوئی ڈاکٹر بن جائے ڈاکٹر انجینئر کی تو شاید اتنی نہیں تھی ڈاکٹر کی ضرور تھی ان کی خواہش اور ان کا ایک بطیقہ ڈاکٹر بھی بنا جو ہم سے ہارے بڑے بھائی ہیں زہیر الدین بابر انگلنڈ میں ہوتے ہیں آنشکل ڈاکٹر بھی بنے لیکن ان کی تھی خواہش کہ شاید وہ بن جائے لیکن میرا شروع سے شاید وہ رجان دیکھتے تھے تو یہ نہیں ہو سکتا پھر میرے بھائی کے حوالے سے انہوں نے سوچا لیکن میرے بھائی کا اپنا رجان نہیں تھا ادھر تو وہ ایم بی کی طرف آگئے تو خواہش ضرور تھی لیکن وہ اب بڑے خوش ہوتے ہیں کہ جو جو بچے جہاں جہاں پر ہیں وہ اچھے ہیں مزاک میں کبھی کبھی کہہ لیتے ہیں کہ یار تو سی تو اٹیج کوئی ڈاکٹر بن جاندہ چلو پھر ڈاکٹرہ نے فیس تھے تھوڑی دینی پہن دینا تو یہ یہ ایک بڑا سا ہوتا ہے باقی بڑا عاتف زمان ہمارے دوست ہیں جی یہ ایک عاتف زمان صاحب ایک میری زندگی کے بڑے زبردست دوست ہیں جن کی شاید سکس سٹوری اسی ہولی وڈ کے فلم میں ہونی چاہیے وہ بھی ہمارے ساتھ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ان کو بھی ہم ایلو بول رہے ہیں تو کبھی میں آپ کو ان کی سکس سٹوری بتاؤں گا یہ ہولی وڈ فلم بننی چاہیے بہت بہت اور چیز تو عاتف زمان صاحب السلام علیکم آپ ان کا بھی اگر ملو یہ فیل نہ کرے تو ان کا بھی انٹرویو کیا جا سکتا ہے کیونکہ میرا تو مشکل ہے سجاد جرال صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں یہ میرپور سے ہیں ممتاز صاحب یہ میرپور آزاد کشمیر سے دیکھ رہے ہیں جرال صاحب اور میرے بڑے بھائی بڑے اچھے محترم سناو اللہ خان لوانی صاحب یہ ہمیں ملتان کے قربل جوار سے وہ بھی دیکھ رہے ہیں تو ان کی بھی بھول ہیں ساجد خان صاحب سینئر صحافی ہیں یہ بھی اس وقت دیکھ رہے ہیں میں انہیں کتا رہا ہوں اگر میں پورا نہ تکے مجھے لوگ پہچانتے نہیں انہیں کتا رہے ہیں بنتی اصد میڈیا میڈیا سے ریلیٹی دیزائنگ میں بنتی اصد بہت زبردست انہیں کام کرے ارسلان اقبال بھٹی صاحب ہیں ہلو میں ساتھ ساتھ یار دیکھ رہے ہیں کہ ان کو ساتھ ساتھ کر رہے ہیں اگر آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اس لیے عمر پاشا صاحب ہیں ہمارے دوست ہیں کیونکہ ہم کنیکٹ ہیں ان کے ساتھ اس لیے ساجد صاحب کو بنتی اصد عمر پاشا صاحب کو ہم جو ہے وہ سلام کہہ رہے ہیں تو بہت اچھے کانٹنٹ اور پینل پروڈیوسر ہیں نیو ٹی وی کے بڑے سینئر آدمی ہیں بلکہ نیو ٹی وی کی سکرین ہی سمجھیں کہ تنزیل گلانی صاحب تلاتے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں جہاں زیب لوحانی صاحب ہیں وکی راشد ہیں مرید عباس صاحب ہیں ہمارے صاحب مرید عباس بھی انکر ہیں ہمارے صاحب بول میں اور میرے سے سینئر میرے بڑے اچھے دوست ہیں آمیر عباس ہیں کزن ریاض آفریدی صاحب ہیں تمام دوست اتنے بھی ہیں وہ ان کو ہم واسف کمال صاحب واسف صاحب بہت شکریہ وکار الاسلام صاحب تو وہ ان کا گلا رہا تھی ون تھرٹی فائیو کی ریپورٹ میں نے دینی تھی ان کو تو وکار صاحب میں انشاءاللہ آپ کو ریپورٹ دیتا ہوں وہاں کیا ہے ارسلان اکبال صاحب اگر اگر لگایا اگر لگا ساتھ میرے قرانے کلاس کلاس kolejہ ان کو بھی شکریہ تو جناب آپ کے سوال رو گئے اب آگے چل دی جناب 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 مجھے اچھا لگ رہا مجھے جترے بھی میرے دوست دیکھ رہے ہیں آپ کی محبت کا شکریہ آپ ٹائم نکال جناب کرتے کو میرے یاسر الیاز صاحب اس وقت میرے ساتھ ہیں یاسر بھائی سمجھے کہ میرا لب ہے یاسر علیہ صاحب سینئر پڈیوسر ہے جو نیا ٹیلیویجن سٹارٹ ہوا ہے پبلک اور میں مطلب یاسر علیہ صاحب کا بہت بڑا فین ہوں اور میرے بہت اچھے دوست ہیں اور میرا خواہش رہتی ہے کہ میں اگر میڈیا میں جب تک کام کرتا رہوں پچاس ساٹھ سال کی عمر تک ہو یا مرتے تم تک تو میں یاسر علیہ صاحب کے ساتھ کام کروں لیکن انفرچنیٹی یا ان کے خوش قسمت ہی ہے یا میری بات قسمت ہی ہے کہ میں ان کے ساتھ زیادہ دیر کام نہیں کر پاتا تو یاسر علیہ صاحب کو بڑا شکریہ جی جی وکار صاحب بلکل آپ سپیشل دبائی سے بتائیں گے آپ سر جی میں نے کڑا لگے آتو سر آپ 135 کا ریپورٹ بھی بتا دیں اگر آپ کے پاس ہے تو سر میں 135 کی وکار صاحب کو جو ریپورٹ بتانی ہے میں نے وہ بڑی پکی ریپورٹ بتاؤں گا تاکہ ان کو میری ریپورٹ پہ کیونکہ وہ میرے بڑے دوستوں میں اور بڑا فالو کرتے ہیں اس لیے بہتر چیز میں ان کو بتا سکوں اس لیے میں ابھی روکا ہوں تو میں ان کو ایک آتھ دن میں ایک دن کا دے دیں جی وکار صاحب تو انشاءاللہ پھر میں بتاتا ہوں سعید احمد جشتی صاحب یہ بھی ہمارے ویلی لکس ہیں اور بڑے زبردست بندے ہیں جناب اور فیصلباد میں جاب کر رہے ہیں آپ کی شاید پتہ نہیں ان سے ملاقات ہوتی ہے کہ نہیں ممتاز صاحب یہ آپ کے شہر میں اندر ہیں جی جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ موجود ہیں آپ کے محبت کا شکریہ جی آپ ہمارے لیے ٹائم نکال کے بیٹھے ہیں مدسر بھائی اپنی زندگی کا سکول لیول پہ میں پہلے ایک چھوٹا سا واجت جاتا ہوں جو آپ کو بہت زیادہ یاد ہے آپ کے زندگی کا حصہ بن کے رہے گئے آپ کے سکول لیول میں کیونکہ گورگٹ ہائی سکول نمبر ایک حویلی لکھا جو ہے وہ یادگار سکول رہا ہے بہت سارے لوگوں کو اس نے بڑا اوپر تک پہنچایا بہت سارے لوگ وہاں سے جو ہے وہ ان کی مادر علمی ہے تو آپ کا کوئی ایسا واقعہ جو آپ کی زندگی کا حصہ بن کے رہے گیا بہت سارے واقعے میرا خیال ہے ایک ایک دن ہے میں اب کبھی کبار کوشش کرتا ہوں میں جب گیا ہوں تو سکولز بند تھے ان دنوں میں میرا دل تھا کہ میں سکول جاؤں اب میں کوشش کروں گا جب سردیوں میں چکر لگاؤں تو ضرور سکول جاؤں ایک ایک دن بڑا یادگار ہے اور لیکن یہ ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں میرا خیال ہے میرے دوست اب جو مختلف جگہوں پر موجود ہیں کچھ شرارتیں ہیں وہ یاد ہیں لیکن جو سب سے بہترین جو دن یاد ہے مجھے وہ میرے اسی دن کا ہے جب میں نے اپنی پہلے دن سپیچ کی تھی تو اتنا زبردست ہے کہ میں وہ شاید بیان نہیں کر سکتا میری وہ جب آج دیکھتا ہوں تو اور یادگار ہو جاتا ہے کہ شاید وہ دن نہ ہوتا تو میں آج یہ نہ ہوتا جو میں ہوں کچھ اور ہوتا دیس آدھ بن علطاف صاحب میں اسلامباد جلدی انشاءاللہ چکر لگاؤں گا مزمل سعید بھٹ صاحب ہیں وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں یہ تو محبت ہے ہمارے صاحب محمد ریاض فریدی صاحب بھی موجود ہیں یہ بھی آرٹ کلاب جو ہائی سکول نمبر ایک حویلی لکھا کے پریزیڈنٹ بھی رہے ہیں ان کی بڑی خدمات ہیں ناد خان ہے بہت اچھے اور یہ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور بڑا محسوس ہو رہے ہیں اور بڑے وہ لب والی جو سمائلیز ہیں وہ بھیج رہے ہیں دسر بھائی جب آپ ایسی کالج میں آئے وہاں پہ حویلی لکھا سے ایک بندہ جو اٹھ کے آتا ہے ایسی کالج میں آتا ہے اس کے انوائرمنٹ آپ بھی جانتے ہیں ہمارے کئی سننے والے بھی جانتے ہوں گے دیکھنے والے بھی ایڈجسمنٹ کیسی ہوئی وہاں پہ آکے کیا سارا پہلے پہلے جو ایک ہوتا ہے جب بندہ گاؤں سے بڑی میں آپ کو بتاؤں کہ میرے گورنمنٹ کالج میں بھی لسٹ میں نام آگیا تھا اور ایسی کالج میں بھی حالانکہ گورنمنٹ کالج بہت بڑا ادارہ ہے اور اوپن میرٹ پہ دونوں جگہوں میں میرا نام آگیا میں نے ایسی کالج میں ایسی کالج دیکھا اس کارسٹل اس کی چیزیں تو مجھے زیادہ وہ بیتر لگا پتہ نہیں وہ ٹھیک فیصلہ غلط تستہ مجھے نہیں لیکن میں اپنے اس فیصلے پر آج بھی بہترین محسوس کرتا ہوں تو میں ایسی کالج جب گیا تو میرے لیے بڑے عجیب و غریب تھا کہ وہاں سارے ایک سے ایک بڑھ کر لوگ تھے اور ہم جیسے بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے جو خالص لفظ ہوتا ہے پینڈو تو وہ پینڈو لوگ بھی آئے ہوئے تھے بہرحل تو جلتا رہاں وہاں پہ بڑا اچھا محسوس ہوا کالج کی اپنی بہت زبردست قسم کی روایات ہیں بہت جتنا بڑا وہ کالج ہے اس میں پڑھنے والے پڑھانے والے اس کالج انظام ہیں ان کے بڑے کھلے دل ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑی بجائے تو اس میں آپ کو سیکھنے کا بھی بڑا موقع ملتا ہے ہمارے استاد تھے شبیل حسن عبدی صاحب اللہ تعالیٰ اگر ہی کے رحمت کرے وہ کاتلانہ حملے میں مارے گئے تھے وہ کہتے تھے کہ جتنے بڑے ادارے ہوتے ہیں ان وہاں پہ پڑھنے والے لوگوں کے دل بھی اتنے بڑے ہوتے ہیں اور دل بڑے کرنے کر کے پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں بارال وہاں ایک ایک لمحہ بڑا اچھا لگا مجھے یاد ہے جب مجھے میرے استاد نہیں جب سیلیکٹ کیا اور میں اس وقت نیشنل یوت کنمنشن میں جب گیا تو میرے لئے میں وہاں پہ اسلام بات کنمنشن سینٹر میں بیٹھا ہوا چیر پہ بیٹھا ہوا چیر الارہ رہا تھا سامنے جنرل مشرف تقریر کر رہا تھا وہ صدر تھے اس وقت تو اس وقت میں نے سوچا میں نے کہ کہاں ایک پنڈ سے اور وہ بھی پنڈ بھی ایسا دریائی علاقے کے بالکل پاس ہے جسے ویسے بھی جانگلی لوگ کہتے ہیں لاہور یا اس طرح کے جو پوش علاقے کے لوگ ہیں تو بہاں سے اٹھ کے یہاں پہنچ جانا پھر میں نے کہا وَتُو عزو منتشاہ وَتُو ظلو منتشاہ یہی وجہ ہے اور تو کچھ چیز ایسی نہیں ہے کہ ہمارے پاس ہو کچھ تو ایف سی کالج بہارحال میرے رگ و پہ میں ہے میں پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹرز تو کیا لیکن میں نے اتنا ہون نہیں کیا شاید اس ادارے کو انیورسٹی کو میں آج بھی اپنا تعارف یا حوالہ دوں میں ایسی فارمانائٹ ایسی کالج سٹوڈنٹ ضرور دیتا ہوں جو مجھے بڑا اچھا لگتا ہے بلکل صحیح بات ہے جب آپ کی یہ جرنی سٹارٹ ہو چکی تھی تقاریر آپ کرتے تھے ایک حویلی لکھا شہر کا جو تقاریر کا جو ایک انوائرمنٹ ہے ظاہری سی بات ہے پھر آپ کے پاس ایک بڑا خوبصورت احزاز ہے کہ آپ دو دفعہ ایسی کالج میں جس کو آپ جس بھی نام سے بھوکاریں گے اس کے دو دفعہ پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں یہ کیسے ہوگیا کہ ایک بندہ حویلی لکھا سے اٹھ کے آتا اور اچھا جاتا ہے ایسی کالج جس کو نہیں یہ حویلی لکھا کا معاملہ نہیں ہے یہ اصل میں میرٹ کی بات ہے اسادزہ بھی دیکھ رہے تھے میرٹ یہ چیزیں تھی اس وقت یا پھر وہ میں نے پھر وہی بات ہے کہ شاید جس وقت میں پریزیڈنٹ بنا اس وقت میرے سے اچھے نہیں میرے سے بھرے لوگ میں برا تھا تو مجھ سے بھرے لوگ اس وقت سے شاید میں بن گیا اور اسادزہ نے دیکھ کے بنا لیا یا شاید ان کو لگا یہ ممنون اس این جیسا صدر ہے تو اس کو بنا لیا جائے تو اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کر لے گی اور یہ صدر کے طور پر چلتا رہے گا تو یہ ایک وجہ ہے باقی میرے جو جونئر اسپیشلی جب آئے ہیں وہ میرے سے میرے سینئر بھی میرے سے زیادہ قابل تھے میرے جونئر بھی میرے سے زیادہ قابل تھے تو میں بس بیچ میں کیسے بن گیا وہی قسمت والی بات ہے مجھے تو پتہ نہیں آج تک سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے کہ ساری چیزیں میرے ساتھ ہو رہی ہیں یا ہوتی آ رہی ہیں اور مجھے تو پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ بار بار ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں میرے پاس نہیں ان باتوں کے جواب کہ وہ کیسے ہو گیا گاؤں سے باقی لوگ بھی وہاں سے بہت سارے میرے سینئر تھے وہ بھی مختلف گاؤں یا جگہوں سے آئے تو وہ سپیس دیتا ہے ایف سی کالج ہے پنجاب یونیورسٹی ہے گورنمنٹ کالج کو میں ویسے جانتا ہوں یہ سپیس دیتا ہے لوگوں کو آنے کی بڑھنے کی آگے آنے کی تو یہ ایک وجہ ہے تو میرے خیال وہ سپیس میں ہم فٹ ہو گئے ہیں اور آج اللہ کی شکر ہے اسی سپیس کا وہ کہتے ہیں کھٹے ہوئے کھا رہے ہیں عمر ریحان صاحب کہہ رہے ہیں کہ آپ گرینڈیوز پہ نہیں آئے ہیں گرینڈیوز پہ اصل میں ہم لوگ بیٹھتے ہیں شام میں چائے کا ایک دور ہوتا ہے ہمارے مختلف دوستوں کا عمر ریحان صاحب جیو سے ہیں اور وہاں کے فائنس دپارٹمنٹ ہیں ہمارے بڑے اچھے اور معصوم دوست ہیں تو عمر میں کل رات کو چار گھنٹے بیٹھا رہا ہوں عمر میں اور مرید تھے آپ نہیں تھے اور باقی دوست بھی نہیں تھے اس لیے آج میری معذرت پر بھول کر لیں جی جناب جی 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 جتنے بھی دوست ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں مدصر بھائی ان کا شکریہ ہے کہ وہ ہمارے ساتھ ہماری بات سن رہے ہیں جیسے ہمارے ساتھ وہ جڑے ہوئے ہیں مدصر بھائی جب آپ نے ایف سی کالج کی تعلیم مکمل کر لی اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں جنرلزم آپ کرنے چلے گئے اس کے بعد جب بندہ ڈگری کرتا ہے تو اس کے بعد جب پریکٹیکل لائف میں بندہ جاتا ہے تو بہت سارے فیزیز ایسے آتے ہیں جس میں بندہ اپنی لائف کو ہنڈل نہیں کر پاتا سپیس بنانا مشکل ہو جاتی ہے جیسے کہ آپ اگر میڈیا میں ہیں تو میڈیا میں بہت مشکل بن جاتا ہے کہ آپ سپیس پیس اپنی بنائیں اپنا نام بنائیں اس کے بعد جو ہے وہ اپنی لائف کو بھی مینٹین کریں تو وہ فیز کیسا رہا آپ کا یہ اب وہ بشیر بدر صاحب کا ایک شیر ہے ممتاز صاحب نہ جانے کون دعاوں میں یاد رکھتا ہے میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھا دیتا ہے بات یہ ہے کہ میں دورنگ سٹڈیز میرا بھی سیکنڈ سمیسٹر سٹارٹ ہوا تھا تو بس وہ ہماری ایک ٹیچر تھی تو انہوں نے مجھے کسی جگہ ریفر کیا ریفر نہیں مجھے بھیجا پروگرام میں ایز ایک گیسٹ جب میں گیسٹ گیا تو وہاں پہ جو مینجمنٹ تھی انہوں نے مجھے آفر کیا اس کے لیے کہ آپ آ جائیں انکرنگ کے لیے تو میرے پہلے ٹی وی کے استاد جو ہیں وہ رانہ نبید اقبال صاحب ہیں جو اس وقت اب تک نیوز کے ساتھ بھی منسلک ہیں لیکن بنیادی طور پر وہ پروفیسر ہیں لاہور کالج فر ومن یونیورسٹی میں ایک میل پروفیسر ہیں وہ پڑھاتے ہیں وہ ٹی وی کے وہاں پہ الیکٹرونک میڈیا کے ہیڈ ہیں اور وہ میرے پہلے استاد ہیں اور میں آج بھی نیا سٹیپ کوئی چیز ان سے پوچھ کے کرتا ہوں ابھی تک بڑے میرے موترے میں تو وہ بس وہاں سے سٹارٹ ہو گیا میں نے تو کوئی خود بھی نہ درخواست دی تھی نہ سیوی دی تھی نہ آڈیشن دیا تو انہوں نے خود آفر کیا میں نے آڈیشن دیا انہوں نے سیلیکٹ کر لیا آگے منجمنٹ نے سیلیکٹ کر لیا مالکان نے سیلیکٹ کر لیا تو میں وہاں سے ایک ریلیجیس پروگرام سے میرا آغاز ہو گیا بس راہ چلتے چلتے دورنگ میں نے اپنی سٹیڈیز بھی کمپلیٹ کر لی سٹیڈیز کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا پیچ آیا کوئی ڈیٹھ دو ماہ کا جو میں جاب لیس ہوا ختم ہوئی وہ جاب تو سٹی فورٹی ٹو لاہور کا ایک بڑا معروف چینل ہے اس میں مطلب ایسے ہمارے ایک دوست تھے اچھا میں بات کے دوران میں ارسلان بڑائیٹ صاحب اس کو دیکھ رہے ہیں ارسلان بڑائیٹ صاحب میں اصل میں میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں اور بہت محترم ہیں میں ان کو بھی سلام کرتا ہوں اور عرفان جی ہیں دیکھ رہے ہیں محمد ریاض فریدی صاحب ان سب کو سلام کرتا ہوں ارسلان صاحب بہت شکریہ صاحب آپ دیکھ رہے ہیں تو میں وہاں سے سیٹی فورٹی ٹو سے بس اچانک کی انہوں نے رکھ لیا پتہ نہیں کیا وہ اوڈیشن کے لئے انہوں نے بلایا اوڈیشن دیا اوڈیشن بھی وہاں مختصر اوڈیشن ہوا اور وہاں ایک زیادی ہمارے ایک اور حمید نکیبی صاحب ہیں میرے بڑے اچھے استاد جنہوں نے مجھے خبریں پڑھنی سکھائیں کہ خبریں کیسے پڑھتے ہیں تو نیوز سے میرا تعلق وہاں سے جڑا فورٹی ٹو میرا بنیادی طور پر نیوز کا پہلا اور پنجابی سے میں نے آغاز کیا تھا تو اپنا ٹی وی سے میرا کریئر کا آغاز ہے دو ہزار نو کے جون سے تو میرے لیے مشکل شاید نہیں مدثر بہت جب آپ ٹیلویجن پہ جاتے ہیں وہاں پہ بہت سارے شعبے ہیں آپ نیوز کاسٹر میں جو ہے وہ پہلا آپ کا سٹارٹ رہا کیا آپ نے نیوز کاسٹنگ سے نیوز ریڈنگ سے آپ نے سٹارٹ کیا کام وہ آپ کو ڈائریکشن ملی کہ آپ نے یہ سوچا کہ میں بڑا فٹ ہوں اس میں کسی اور شعبے میں جانے کا دل نہیں ہیا اچھا میں آپ کے جواب بھی دیتا ہوں لیکن ساتھ بن علتاف صاحب ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے کیپیٹل ٹی وی میں وقت گزارا ہے شاید آپ کو یاد ساتھ مجھے آپ یاد ہیں بڑی اچھی طرح سے آپ میرے ساتھ فیس بوک میں تو مجھے یاد رہیں گے آصف شبیر ہے یہ ہمارے بہت اچھے کزن ہیں مانجے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں میری لکھا سے بہت خوب کہہ رہے ہیں شکریہ آصف آپ کا بھی اچھا مجھے ممتاز صاحب لگا کہ شاید میں اینکر نہیں میں ازے پروڈیوسر شاید بنوں گا اور مجھے یہ لگتا تھا اور مجھے ڈاکومنٹری پروڈیوسر بننے کا شوق تھا جس کا پاکستان پہ سکوپ نہیں ہے انٹرنیشنلی آپ جل جزیرہ کے آپ اٹھے چھے ہیں بڑا سکوپ ہے بی بی سی کے ساتھ ڈیفرنٹ جگوں پہ رہے لیکن پاکستان میں شاید اس طرح نہیں تھا پھر میں نے کہا کہ مجھے وہ آفر خود سے ہوئی اینکر کی میں ریڈیو کرتا تھا تو وہ یہ سوچتا تھا کہ اچھا یاد یہ مل گئے ٹھیکے بڑا مجھے لگتا تھا کہ میں کام شاید بہتر نہیں کر پاؤں گا یا مجھے موقع نہیں ملے گا میری شکل بوت ویسا نہیں ہے کہ مجھے لوگ رکھ لیں گے تو وہ مداثر بھئی یہ بڑے خوبصورت ہے ہم راکھی نہیں وہ سیلیکشن ہو گئی تو بس پر چل گیا پھر ہم نے کہا اگر یہی اب کام ہے تو پھر آگے چل سو چل پر اسی میں کام کرتے ہیں اور بہتر کرنے کی کو کوشش کرتے ہیں جو ابھی تک ایک طالب علم کی حیثیت سے کوشش کر رہے ہیں مداثر بھئی بہت سارے سوال آتا ہیں ویسے میرے پاس لیکن ایک سوال میں بہت جلدی پوچھنا چاہتا ہوں کہ رمضان میں بول جب آمر بھائی چلے گئے تھے تو اس کے بعد آپ وہاں پہ آئے تو وہ کیسا ایکسپیرینس تھا آمر بھائی گے ریپلیس کرتا ہے اچھا اچھا سوال ہے نہیں دوکر آمر لیاقت کی اصل میں بنیادی طور پر اچھا میں اگر آپ اجازت دیں تمہیں ایک میسیج یہ ڈالا صاحب کا ہے زیشان ڈالا صاحب ہے یہ آج کل پاکستان فوج میں اپنے فرائد پر انجام دے رہے ہیں میرے کلاس میں ہیں اور آپ کو بڑا آپ کے بڑے اچھے الفاظ میرے لیے تو بہت شکریہ ڈالا صاحب آپ کا اچھا جو سوال آپ کے یہ اس میں اصل میں بات یہ ہوئی کہ میں نے 2015 میں جب بول سٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت رمضان آگیا تو انہوں نے کہا کہ رمضان ایک چھوٹی سی ابھی سٹارٹ بھی نہیں ہوا تھا اس کے لیے مسائل ہو گئے بارال وہ جو بھی معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا رمضان ٹرانسویشن تو منصور علی خان صاحب ہے بڑے سینئر انکر ہیں ایکسپس میں ان کو کہا تو انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں کہا مدسر تو مدسر تو مدسر ریلیجیس پروگرام بہت سنجیدہ قسم کی رمضان پرانسویشن دی تو وہ ان کے مینجمنٹ کے دماغ میں ذہنوں میں وہ ٹھیک اچھائی ہوئے ڈاکٹر صاحب کیا وہ پیمرا کے ایشوز ہوئے تو فوری طور پر انہوں نے میں حویلی لکھا میں تھا ہونٹاؤنر میں آیا ہوا تھا چھوٹیوں پہ تو انہوں نے فوری طور پر مجھے بلایا میں دو تین گھنٹوں میں لاہور پہنچا اگلے چار پانچ گھنٹوں میں کراچی بھی پہنچ گیا اور وہاں سے میں نے سٹارٹ کر دی دو دن بعد اسامہ غازی صاحب بھی ہو گئے تو ایکسپیرینس بڑا اچھا تھا بہت بڑی ٹرانسویشن تھی پھر لیکن یہ کوئی ڈاکٹر صاحب کے حساب سے وہ سیٹل دی ڈاکٹر صاحب نے خود وہ چیزیں اپنے حساب سے بنائی ہوئی تھی تو بارہل ہم اس کو لے کر چند دن چلتے رہے کہ اس امید پہ کہ ڈاکٹر آمل حافظ واپس آئیں گے اور اپنی ٹرانسویشن کریں گے اور بارہل وہ اپنی ٹرانسویشن میں واپس آگئے اور وہ کر رہے لیکن ایکسپیرینس جو آپ نے پوچھا وہ خاصا اچھا تھا مزے کا تھا لوگوں سے انٹر ایکشن وہاں پر اور وہ ایک الگ چیز جو جس طرح کی ٹرانسویشن وہ تھی وہ ایک منفرد چیز تھی اور وہ بڑی اچھی تھی مزے کی تھی جی جی ہم بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں ہم دیکھیں یہ سمجھتے ہیں یہ ہمارے لیول کی بات کر رہے ہیں آپ الگ سمجھتے ہیں آج جی جی دوبارہ سے سوال آپ سے مطلب جی میں نے کہا کہ آپ کی کمیونٹی وہاں پہ جو ٹیلویزن پہ کام کر رہے ہیں وہ الگ سمجھتے ہوں گے لیکن ہم دیکھنے والوں میں جب آتے ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ڈاکٹر آمر لیاکر صاحب جو ہیں وہ رمضان میں ٹرانسویشن کرنے کے شاہدہ افریدی ہیں تو آپ نے ان کو ریپلیس کرنا ظاہری سی بات ہے ریپلیس اس کانٹیکسٹ میں بات نہیں کر رہا لیکن کوئی پریشر فیل ہوا یا کیا مطلب وہ تجربہ میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کو وہ جو فیلنگ ایک ہوتا ہے کہ پریشر پریشر ایسا اچ نہیں تھا پریشر ایسا اچ نہیں تھا مطلب وہ گفتگو تھی ہاں تھوڑا یہ ہے کہ کیرفل ہو کہ آپ ریلیجیس گفتگو کرتے ہیں اور ایسی ٹرانسویشن جس پر بہت زیادہ لوگوں کی نظر ہے اور جس میں کچھ معاملات بھی ابرے اور کانٹروورشی ہوئی اس کو لے کر چلنا وہ پریشر اس قسم کا پریشر ضرور تھا کہ میں اس کو کنٹرول کروں ایسی کچھ چیز نہ نکلے جس سے کسی کی دل آزاری ہو اور یا مینجمنٹ کے لیے مشکلات ہوں تو ان چیزوں کا پریشر ضرور تھا لیکن وہ الحمدللہ بڑا اچھا ٹیکل کر لیا لیکن ہے کہ تین ٹرانسویشن یا چار تین یا چار کے بعد اسامہ غازی صاحب وہ میرے بڑے بھائیوں کی طرح ہیں تو انہوں نے بھی جوائن کر لیا تو اتنا مسئلہ نہیں ہوا میرے لیے تو ہم نے بارال کابو کر لیا کمٹول کر لیا جو بھی چلاتے رہے اور ایک دیڑ افتہ شاید ایک افتہ شاید چلی تھی اور اس کے بعد پہ ڈاکٹس ہوں واپس آگے پریشر ہے سچ نہیں تھا صرف وہ پریشر تھا کہ ریلیجیس چیزیں ہیں تو بس کنٹرول کرتا ہے پھر ہم نے ایک لائن بنا لی تھی اس لائن سے نہ ہم دائیں جاتے تھے نہ ہی ہم بائیں جاتے تھے بس لائن پر رہنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے وہ ہم نے رہ لیا جی مدثر ہوئے آپ جو ہے نا وہ آپ کی مسکرات آپ کو جب میں ملاؤں پہلی دفعہ ملا تھا فیصل آباز میں ملاقات ہوئی تھی تو آپ کی مسکرات ہر وقت آؤ کی چیرے پہ رہت جی 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 اور یہ اتنی فریشنس ایج بھی میرے خال میں ٹھیک ہی ہے تو یہ فٹنس کا راہ ملے تھے جب وہ پورے دن سے پہلے رات کا میں نے ساڑھے چار گھنڈے کی میری نیم تھی اور صبح ساڑھے نو بجے سے لے کر تو مسلسل تب جب آپ ملے ہیں تقریبا کوئی نو بجے کی ٹائم ہو چکا تھا ساڑھے آٹھ نو بجے مسلسل اس لفعات میں ہم کام کر رہے تھے اور ہمارا وہ آخری جب آپ سے ملاقات ہوئی وہاں پر تو نہیں یہ بس فریشنس مجھے تو لگتا میں تھکہ ہی ہوتا ہوں ہر وقت آپ مسکراتے ہیں میرے پڑے سڑھے سڑھے رہتے ہیں ہم مسکرات کہہ رہے آپ کی مہربانی میں سی بس داند نکالتے رہے ہمارے دوست ہیں اشفاق ستھی صاحب ایر وائی کے انکر ہیں سینئر انکر ہیں وہ اور نیوز ابھی بلکہ نو مجھے خبریں بھی پڑھ رہے ہیں تو ستھی صاحب مجھے کہتے ہیں ہر وائی دن ٹونک کرتا رہتا ہے تو داند نکال نکال کے تو بیسے بس وہ ہے آپ کو پتہ نہیں آپ نے فیل کیا میں نے شاید کبھی اس طرح سے فیل نہیں کیا منظور احمد قادری صاحب یہ دیکھ رہے ہیں شہزاد ٹیپو اس وقت دیکھ رہے ہیں میرے یہ کزن ہے فرسٹ کزن ہے میرے بڑے ہیں بڑے بھائیوں کی طرح میرے پڑے بیٹے ہیں اور مجھ سے بڑے ہیں وہ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں ان کو بھی ایلو بول رہے ہیں کافی دن ہوگی ان سے تو بات نہیں بالکل مدصر بھائی زندگی کے گولز ہوتے ہیں کہ ہاں جی میں نے بیس سال کے بعد یا پانچ سال کے بعد دو سال کے بعد میں نے کہاں کہاں پہ کیا کا کام کرنا ہے ہمارے ساتھ شیئر کریں اپنے گولز یار گولز ویسے پتہ نہیں گولز میں شیئر کر چیز یہ ایسی ہوتی ہے کہ شاید آپ شیئر نہیں کرتے ہیں لیکن میں آپ کو تھوڑا موٹا موٹا بات کر لیتا ہوں کہ جس فیلڈ میں میں ہوں اس فیلڈ کے اندر ہی میں کام آگے کرنا چاہتا ہوں اور جو میری اس وقت کمی ہے جو ہمارے دوست بھی کچھ کہتے ہیں جس میں میں پہلے کہا یاسر صاحب میرے سے ملتے ہیں تو وہ کہتے تھے لکھنے کے حوالے سے تو میں لکھ نہیں پا رہا ہوں اس کی بہت ساری وجوات ہیں ٹائمنگ کی اور کچھ اور چیزیں بھی ہیں تو وہ اس وجہ سے میں لکھ نہیں پا رہا میں لکھنا چاہتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں اگلے دو سال کے اندر لکھنے کا کام زیادہ کر پاؤں پڑھنے کا کر پاؤں وہ چیزیں ہیں باقی اسی فیلڈ کے اندر کر رہا ہوں تو ابھی تو میں بہت ابتدائی مرائل ہے بھی تو مجھے قریب نو ساڑھے نو سال ہوئے دس سال بھی پورے نہیں ہوئے دبل فگر بھی پورا نہیں ہوئے وہ بھی چند دن بعد پورا ہوگا تو ابھی تو ابتدائی عشق ہے اور طالب علم ہے ابھی تو یہ ہے کہ اسی فیلڈ میں رہنا اسی فیلڈ میں آگے کچھ بڑھنا ہے اور یہ چیزیں میری اپنی ذات کے حوالے سے گول سے زیادہ میں نے اپنے بچوں کے گول میری دو بیٹی ہیں تو ان کے گول بہت زیادہ میں سوچتا ہوں کہ ان کو کیسے کس طرح سے سیٹ کرنا ہے شہزاد خالد دیکھ رہے ہیں شہزاد خالد شہزاد خالد بڈیوسر ہے جی نائنٹی ٹو میں تھے لاسٹ ٹائم ابھی کہاں یہ خود بتائیں گے اپنے کمنٹ کے ذریعے تو یہ بہت اچھے ٹیلنٹڈ موجوان ہے بہت ینگ اور بڑے انرچارٹک ہیں بلکہ پرچھے سال تو نائنٹی ٹو میں انہیں ایوارڈ بھی ملا تھا ان کے دپارٹمنٹ کے بیسٹ انہیں گا تو وہ بھی اچھا میرے بڑے بھائی آگئے ہیں محمد اجمل مسعود صاحب میجر اجمل مسعود صاحب اویلی لکھا سے ہیں لیکن آج کل لاہور میں ہیں تو اجمل بھائی ہیلو آپ کو بڑے اچھے میرے دوستوں کی درہ لیکن بڑے بھائی ہیں بہرحال ہمارے بڑے ان کو بھی ہیلو بولتے ہیں اچھا بھائی بول نیوز میں انکر پرسن ہے بہت خوبصورت آج کل ان پیلڈ ورڈ ورک ہے صرف حلقوں میں جا کے وہاں پہ ووٹر سے بات کر کے اپنا انیلسیز دے رہے ہیں کہ جی پاکستان کا پولیٹیکل سینریو جو ہے وہ چھتیس تاریخ کیا ہوگا کون سی جماعت جو ہے وہ پانچ سالوں میں کتنا کام کر چکی ہے یا کر سکتی ہے یا کیا اس نے کیا ہے مدصر بھائی آج کل میرے لیے انسپیریشن ہے ہمارے علاقے کے لیے بہت بڑی انسپیریشن ہے ہم ان کو بہت زیادہ دیکھ کے موٹیویٹ ہوتے ہیں مدصر میں جو نئے لوگ ہیں مثال کے طور پر ہمارے جیسے لوگ ہیں جن کے اردو بھی ٹھیک نہیں ہیں اگر وہ اس سیکٹر میں آنا چاہتے ہیں تو انہیں کتنے محنت کیوں کیا ہے سر محنت ہے بس محنت آپ ایک دن میں شروع کر دیں اور یہ سوچیں میری طرح کہ آج کل میں جم نہیں کر رہا ہوں تو مجھے روز تانے ملتے ہیں کہ آپ جم نہیں کر رہے اور آپ کا پیٹ بڑھ رہا ہے یا آپ کے شکل بری ہو رہی ہے تو میں نہیں کر پا رہا ہوں اس طرح اگر آپ کوئی بھی بندہ ہے جونئر آدمی ہے تو وہ محنت سوچیں کہ میں کل سے شروع کروں گا اور میں کیسے شروع کروں تو کیسے اور کل سے پھر وہ ایسی چلتا رہے گا اس کو کرنی ہے تو وہ فوری طور پر شروع کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ دو چار چیزیں ہیں اس میں سب سے پہلے تو سب سے ضروری جو چیز ہے وہ آپ کا پڑھنا ہے مطلب ہمارے سعاد فہد حسین صاحب جنہوں میں کیاپیٹل ٹی وی میں میں نے جو اصل میں سیکھا جو جنرلزم اور جو چیزیں سیکھیں وہ فواد خشید صاحب جو اس وقت پبلک نیوز کے ڈائریکٹر نیوز ہیں ان سے اور پھر فہد حسین جو ایکسپس کو ہیڈ کرتے ہیں بہت سارے لوگوں کے استاد ہیں اور بہت کمال پاکستان کی میڈیا انڈسٹری کے اپنی ہیں وہ ان سے جنرلزم کو سیکھنے کا جو موقع ملا ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ پڑھنے پہ توجہ کہ کم از کم چھے اخبار آپ ڈیلی پڑھیں پھر ان کے ایڈیٹوریلز پڑھیں کچھ کالمز ان کو انٹرنیشنل پیپرز ہیں انٹرنیشنل سائٹس ہیں وہ پڑھتے رہا کریں تو یہ چیزیں سب سے زیادہ ہیں پھر بکس ہیں اجاز حیدر صاحب بڑے سینئے انکر پرسن ہیں تو وہ کتابوں کے حوالے سے بڑی بات کرتے ہیں میرے ساتھ ان کے بڑے محبت تھی بلکہ ابھی بھی ہے تو وہ پڑھنے کا کتاب پڑھنے کا بہت زیادہ کہتے ہیں تو وہ کتاب پڑھنے کے ساتھ آپ کا لگا ہو پھر انکر بننے کے لئے جو بنیادی سی چیزیں ہیں کہ یہ ایک ضروری ہو گیا پاکستان کا پوری دنیا میں ہی ہے انکر اور ایکٹر دونوں ایک طرح کی چیز مخلوق ہو گئی ہیں کہ آپ کی اردو اچھی ہو آپ کا لہجہ اچھا ہو آپ کی آواز پہ کلیریٹی ہو بیس ہو یہ تو اگلا سٹیپ آتا ہے کلیریٹی ہو کہ آپ بولتے ہوں اچھا پھر آپ کو اپنے آپ کو مطلب شکل کو اپنے جسم کو اپنے پورے کو اسی طرح سے جیسے ایکٹرز پورے سکرین پہ آنا ہے اپنے آپ کو اسی طرح سے ڈالیں اسی طرح کی پورا سٹائل ہو جاتا ہے تو یہ ایک چیزیں ہیں جو شاید ساتھ ساتھ چلتی ہیں تو اس کو بندہ اگر دیکھتا رہے کرتا رہے تو بہتری آ جاتی ہے کچھ چیز impossible نہیں ہے میں نہیں کہتا میں نے بہت سارے لوگ اس وقت پاکستان کے دو بڑے لیڈنگ چینل میں دو لوگ ایسے ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ اینکر نہیں بن سکتے ایک خاتون ہے ایک مرد ہے وہ دونوں اس وقت اینکر ہیں اور بہت لا جواب اینکر ہیں بڑے شاندار اینکر ہیں دونوں تو میں تو یہ کہتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے ہر بندہ ہر چیز کر سکتا ہے اور وہ کامیاب ہو سکتا ہے بہت مینت چاہیے اس کے لیے ان کا ان کا نام نہیں لے سکتے جو ہم ان سے کچھ سبق سیکھ لیں میں ابھی یہ نہیں لوں گا پھر آپ کو بتائیں گے پھر آپ سے انشاءاللہ وہ کنیکٹ کرائیں گے جی 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 مدسر بھائی ایک میں چلے میں ایک بتا دیتا ہوں کیونکہ ایک خود بھی بتا دیتی ہے خاتون ایک میں بتا دیتا ہوں وہ ہے نیلم اسلم نیلم اسلم رہی ہے اے آر وائی جی نہیں وہ نیلم یوسف رہی ہے وہ آج کل جیو پہ نیلم اسلم کی میں بات کروں نیلم اسلم اس وقت ہیں آہ نائنٹی ٹو پہ نائنٹی ٹو سے پہلے وہ کچھ تے نیو پہ بھی رہی ہیں لیکن اس سے پہلے وہ ایک لمبار سامہ پہ رہی ہیں تو بارہل ان کے بارے میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ وہ انکر نہیں بن سکتی لیکن ان کے استادوں نے جو میرے بھی استاد ہیں عمید نکیبی صاحب انہوں نے ہمیں بھی بنایا انکر انہوں نے ان کو بھی بنا لیا تھا کچھ ہمارا بھی سا ڈلوا کے لیے آپ اس پہ کریں تو یہ امپوسیبل کچھ نہیں ہے عمران حسن صاحب اس وقت دیکھ رہے ہیں جی عمران حسن صاحب پی ٹی وی نیوز کے بڑے سینئر انکر پرسن ہے شام چھے بڑے پروگرام کرتے ہیں اور آج ان کا پروگرام ہم نے دیکھا جو انہوں نے کراچی کے حلقے پہ کیا ہوا تھا ٹو ففٹی فائیو شاید ٹو ففٹی فور میں غلط پہ عمران بھائی لیکن وہ بڑا لا جواب ان کا پروگرام تھا اور ایکانومی پہ پروگرام کر رہے ہوتے ہیں عام دنوں میں الیکشن کے بات وہ آپس اپنا پروگرام لیکن اس کے ساتھ ساتھ موڈل بھی ہیں موڈلنگ کر رہے ہیں دیفرنڈ ایڈس پہ چل رہے ہیں اور ڈراماز بھی اس وقت ان کا آرہا ہے ایک مجھے نام دیکھنا ہے لیکن میں نے ان کا دراما دیکھا عمران بھائی ماظرات دراما کے نام سے لیکن میں نے ان کا دراما دیکھا بڑی اچھی ایکٹنگ کر رہے ہیں ہمارے بڑے بہت اچھے دوست ہیں اور اچھے برے وقت کہ ہمارے ساتھی اسلام آباد کے بھی ہیدر خان لوحانی ہمارے چھوٹے بھائی ہیں وہ بھی دیکھ رہے ہیں اس وقت ان کو بھی ہلو بولتے ہیں محمد آصف نظیر صاحب دیکھ رہے ہیں نیاز ایم شاہ صاحب بھی دیکھ رہے ہیں شاہدری سیف اور ریمان صاحب بھی ہیں وہ بھی پاچھنگ میں آرہی ہیں ان کے بھی نام تو سب کو سلام جی ہمارا جی جناب ممتاز صاحب جی جی متاثر بھائی آپ بھی مطلب جیسے آپ نے دراما کا ذکر کیا تو آپ نے کبھی نہیں سوچا کہ میں بڑا خوش شکل ہوں ڈائلوگ ڈلیوری نہیں بھائی میں اتنا برا ایکٹر میں اتنا برا ایکٹر ہوں کہ مطلب کوئی بھی نہیں مجھے لے گا اس لئے میرے سے ایکٹنگ دور دوری ہے ہمارے دو سیکٹر ہو گئے ہیں بس ہی امران صاحب ہو گئے امران اسیل صاحب اور باقی بھی جو ایکٹر ہیں اسو پاکستان کی میڈیا انڈسٹری بڑے 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 نام تو وہ شاندار چلنا ہے ساج دسان صاحب میرے بھائیوں کی طرح ہیں کراچی میں انہوں نے پاکستان میڈیا انڈسٹری بہت ڈراما انڈسٹری بہت بڑے نام ہیں پھر نبیل جو بلبلے اور دھوان ڈراما والے ہیں وہ تو خیر میرے ویسے بڑے بھائیوں کی طرح کراچی میں چھوٹے چھوٹے جو میرے معاملات ہوتے ہیں میں ان سے ڈسکس کی وغیر نہیں کرتا تو نبیل بھائی ہیں تو میرے لیے میں بسی ان ایکٹروں کو دیکھ کے خود شرم سے ہی پیچھے اٹھ جاتا ہوں یار اتنے بڑے بڑے ایکٹر ہیں تو انہوں نے پھر ہم نے کیا کرنا ہے مداثر بھائی جی آپ کو شکریہ مدی سے عجاز صاحب بھی ہیں یہ بھی میرے کلاس پیٹ ہے اور سر کے یہ بھی سٹوڈنٹ ہے میں سوال بھی کہتا ہوں میڈیا میں بہت سارے آپ کے اساتذہ بھی ہیں کوئی ایک ایسی شخصیت جس سے آپ بہت زیادہ متاثر ہیں اور ان کی طرح سکھنا چاہتے ہیں جو بننا چاہتے ہیں اسے بہت سارے نام ہیں لیکن ایک نام فہد حسین ڈیریکٹر نیوز اس وقت ہے ایکسپس میں فہد حسین صاحب فہد حسین صاحب ایکسپس ٹریبیون میں لکھتے بھی ہیں سندگ کو ان کا کولم بھی آتا ہے تو آپ وہ بھی دیکھیں فہد حسین صاحب اگر میرے سے کوئی پوچھے کہ آپ نے آن سکرین آف سکرین تو میں آف سکرین پر جا کے یا آن سکرین پر رہ کر یا کچھ بھی فہد حسین صاحب جیسی جنرل ازام اور اس طرح سے چیزیں اور وہ کرنا چاہتا ہوں فہد صاحب بڑا میرا میں ان کو بہت بڑا منٹور سمجھتا ہوں حالکہ میں نے ان سے بہت کم ٹائم سیکھا ہے بہت کم وقت گزارا ہے میری خواہش ہے کہ میں کسی طرح ان کے ساتھ کسی نے کسی پلیٹ فارم پر جڑوں اور ان سے سیکھوں پر میں ویسے بھی کراچی میں ہوں تو وہ لاہور میں ہیں تو اس طرح سے ملاقات بھی نہیں ہو پاتی یہ بھی ہے لیکن میری خواہش ہے فہد صاحب کی طرح چیزیں جی مدسر بھائی آپ حویلی لکھا سے ظاہری بات ہے حویلی لکھا سے آپ کو محبت بہت زیادہ ہے اور یہ ہونی بھی چاہیے آپ نے کبھی کوئی ایسا پلان بنایا کہ حویلی لکھا میں جو یوتھ ہے جو میڈیا انڈسٹری میں آنا چاہتی ہے یا جنرلزم میں آنا چاہتی ہے ان کے لیے رہنوائی کا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے یا ان سے رابطے کا کوئی ایسا پلیٹ فارم بنا دیا جائے یار ممتاز صاحب یہ سوال اچھا ہے ابھی کسی نے نیچے لکھا ہے وہ پتہ نہیں احمد حتشام صاحب ہیں وہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ وہ میری لسٹ میں آپ کی لسٹ میں ہیں جس کی بھی میں ان کو پہلے تو سلام کرتا ہوں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ماس کمیونکیشن کے لیے کونسی پرائیوٹ یونیورسٹی بیسٹ ہے تو اچھا وہ حمیلی لکھا سہی ہے آپ کے سوال کے ساتھ انہوں نے ملے لکھتی دیکھیں آپ جو پلیٹ فارم والی اور ان کے دونوں باتوں کو بجوب لیتے ہیں پہلے ان کے جواب دے دیتے ہیں پرائیوٹ یونیورسٹی ساری اچھے ہیں کوئی بری نہیں ہے مطلب وہ اس پہ مختلف ٹیچرز ہیں فکلٹی ہیں مجھے لاہور کے حوالے سے اتنا زیادہ علم نہیں ہے یونیورسٹیز کے کوئی میں کراچی اسلام باد رہا ہوں زیادہ تو مجھے لاہور سے اتنا کنیکشن نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ رابطہ کریں گے پھر کبھی تو انشاءاللہ میں بتا سکوں گا کوشش تو کریں آپ پنیاب یونیورسٹی میں آپ کا ہو جائے باقی کچھ یونیورسٹیز کے فیسٹیز بہت زیادہ ہیں جو ہم اپنے اتنا برڈن نہ ڈالیں تو وہ بہت بہتر ہیں تو یہ ایک بار دوسرا آپ نے جو پلیٹ فارم کے حوالے سے بات کی دیکھیں ماس کمیونکیشن میں میرے ساتھ رابطہ بہت زیادہ ہو رہا ہے آج کل کچھ خوابتین نے بھی کیا ہے ہمارے ہی شہر سے کچھ لڑکے بھی پوچھتے رہتے ہیں دو چیزیں ہیں اس میں امتہ صرف میں اس کو کسی کو وہ نہیں کرنا چاہتا لیکن ہر بندہ ماس کمیونکیشن میں آکر اینکر بننے کے لئے آ رہے ہیں تو میں نے تو ان کو یہ بتایا کہ بھائی میں نے تو ماس کمیونکیشن اینکر بننے کے لئے نہیں کیا تھا میں تو اینکر بن گیا تھا تو جو ہے وہ اس میں بس یہ اس کو تھوڑا سا دیکھنا ہے کہ وہ اینکرینگ کا اگر سوچ رہے ہیں تو پھر ان کے لئے کیا کیا جائے صرف جنللزم کے بارے میں سوچتے ہیں تو پھر کیا کیا جائے یہ ایک بہرحال چیزیں ہیں مختلف کیا کیا جا سکتا کیا نہیں لیکن پلیٹ فارم جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اس طرح سے بنایا نہیں جا سکتا شاید میں میرے پاس کوئی آڈیا نہیں ہے کہ میں اسے پلیٹ فارم میرے سے جب ذاتی طور پر رابطہ کرتے ہیں تو میں کوئی گائیڈ ضرور کرتا ہوں ابھی ریسنلی کوئی تین ایک لوگوں سے مختلف ان کے ریفرنسے جن کو شاید میں وہ اس طرح سے نہیں جانتا تھا لیکن وہ ریفرنسے پھر اببہ کی کال سے دوستوں کی کال سے فلان آدمی ہے اس سے بات کر لیں آپ تو انہوں نے اپنے بچے کے حوالے سے بات کرنی ہے بچے کے حوالے سے تو وہ باتیں ہوئی ہیں تو ایس سچ پلیٹ فارم آپ نے اچھا ویسے سوال اٹھایا ہے مدہ بھی اچھا کھا ہے لیکن بس فردن فردن رابطہ ہوا ہے فردن فردن میں بات کرتا ہے اس کو اگر ہم یوں کر لیں کہ مثال کے طور پر میں یہ ذمہ داری اٹھا لوں کہ مہینے میں ایک دفعہ آپ حویلی لکھا یا دیپالپور پر کہیں پہ بھی ہم اس طرح کا ایک کٹ کریں کہ جو لوگ میڈیا میں جانا چاہتے ہیں جنرلزم میں جانا چاہتے ہیں ان کے لئے ایک لیکچر ہو جائے ایک گھنٹے کا کہ وہاں پہ کس طریقے سے کون کون سی ایسی چیزیں آپ میں پائی جاتی ہیں تو آپ وہاں پہ اپنے آپ کو آسماء سکتے ہیں تو آپ ایک ہمیں موٹیویشن بھی ہم کچھ آپ سے سیکھ بھی لیا کریں گے اس میں ملکات بھی ہو جایا کرے گی کچھ اس طرح کی ایکٹیوٹیز ہوں اچھا ہے لیکن میں جتنی دور ہوں میں مہینے ڈیڑھ مہینے کا وہ ساری چیزیں ہیں جو تھوڑی سی نسبتاً مشکل ہوتی ہیں تو اگر ایسا کوئی پلان بنے گا تو وہ کیا بھی جا سکتا ہے اگر آپ کو اس میں یوں بھی ہو سکتا ہے تو میں کبھی زندگی میں کہا نہیں اٹھا سکتا زمانہ داری تو آپ بھی اٹھا سکتے ہیں دیکھے کہ میں پھر اس کا پارٹ ہو سکتا ہوں ایسا کچھ پلان کر لیں گے اگر آپ باقی پلان تو آپ کے توسر سے وہ بھی جو ہے آپ نہیں پہنچ با رہے تو اس طرح کی سرگر بھی ہو سکتی ہے کہ ہم بہت سارے لوگوں کو بلا سکیں اور ان سے بات کر سکیں ان سے کچھ سیکھ سکیں نہیں بالکل ہو سکتا ہے نہیں آپ کا آئیڈیا اچھا ہے وہ اس میں کہ وہ اس میں تو مسئلہ نہیں ہے بہت سارے لوگ ایسے کروا رہے ہوتے ہیں ہم یہ ریسنٹلی لاہور میں ایک میں گیا ہوا تھا لاہور میں ایک ایسی ہی ورکشاپ انہوں نے رکھی ہوئی تھی انہوں نے تخیر بڑی پیڈ ورکشاپ اور بڑا دفت اس میں کچھ انکرز کو بلایا تو میں وہاں گیا تو مجھے انہوں نے مارے دوستے انہوں نے مجھے بھی انبائٹ کیا کچھ ایسی چیزیں تھی جو ڈسکس کی کافی قاتل پونے گھنٹے کے سیشن انہوں نے رکھا ہوا تھا تو ہو سکتی ہے اس میں جو ہے ایشو نہیں جی جی بالکل بالکل آپ نے اتنا ٹائم دیا جی آپ کے محبت کے شکریہ آخری سوال ہے تھوڑا سا پرسنل ہے اگر آپ اجازت دیں تو پوچھ لوں میں پوچھ لیں اگر پرسنل ہے تو میں مجھے اچھا نہ لگا تو میں نہیں دوں گا معذرت کرنوں گا اچھا لگا تو میں جواب دے دوں گا آپ سوال کرنا آپ کا عقا ہے جواب دینا میرا عقا ہے جی جی بالکل بالکل جی میں اصل میں پوچھ رہا ہوں کہ میڈیا میں جب بندہ جاتا ہے تو شادی کی بہت ساری چوائسیز ہوتی ہیں آپ نے love marriage کی arrange marriage کی میں میڈیا سے پہلے ہی میرے رشتہ وشتہ ہو گیا تھا مطلب میری سکرین بھی آنے سے پہلے چیزیں تقریبا فائنلائز ہو گئی کمیٹمنٹس ہو گئی تو نہیں میری love marriage ہے اور میری میڈیا میں انکر شانکر بننے اور یہ ان چیزوں سے پہلے ہو گی بلکل مدسر بھی آپ سے بات کر کے جو پہلی ملاقات تھی اب اس بات کو آپ نے لفاظی نہیں سمجھنا کہ میں مطلب صرف یہ بات کر رہا ہوں واقعے میں یہ بات واقعے میں پتا چلتی ہے بلندی اس کو اللہ پاک دیتے ہیں جو مطانت جن میں خندہ پشانی ہوتی ہے جو لوگ چکنا جانتے ہیں وہی لوگ جو ہیں وہ اوپر جاتے ہیں آپ کے وقت کا شکریہ اور آخری میسیج اگر آپ حویلی لکھا میں جو ڈیپالپور میں یا فیسلاواز جہاں پہ بھی لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں اور آپ لوگوں سے محبت رکھتے ہیں میڈیا والے لوگوں سے ان کے لیے اگر ایک میسیج ہے تو آپ اچھا نہیں میسیج میرے سے جب بھی کوئی ایسی بات ہو میسیج میں کہ میسیج جتنا میں ہوگا نہیں جب میں میسیج جیسا ہو جاؤں گا کوئی بڑا تو پھر میں میسیج ضرور دیں گا لیکن بیسے کہ سب کو میں بس ایک ہی چیز ہے کہ اس وقت کیونکہ ابھی ہم جس دور میں گزر رہے ہیں اس میں یہ جو الیکشن ہے نا میں نے ابھی بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں میں مختلف شہروں میں جا رہا ہوں مختلف لوگوں سے ملنا ہوں مختلف نوجوانوں سے ملنا ہوں اس وقت جو سختی لہجوں میں مزاج میں الیکشن کو لے کر اپنے قائدین کو لے کر اپنے لیڈروں کو لے کر آ رہی ہے اس کا مظاہرہ میں اپنے شہر حیولی لکھا میں دیکھ رہا ہوں اپنے ڈسٹرکٹورے میں دیکھ رہا ہوں پورے پاکستان کے دوستوں میں دیکھ رہا ہوں وہ سوشل میڈیا پر بڑے سینئر لوگوں میں بھی دیکھ رہا ہوں جونئر میں بھی نوجوانوں میں بھی سب میں دیکھ رہا ہوں وہ لہجے کی تلخی تھوڑی سی کم کر لیں مزاج میں تھوڑا سا ٹھہراو لے آئیں اور یہ گالی گلوچ بڑے بڑے سلاسدان بھی کر رہے لیکن میں تو اپنے دوستوں سے ہمارے دیکھنے والوں سے جو بھی لوگ ہیں ان سے یہ کہوں گا کہ وہ تھوڑا کنٹرول کر لیں تو بس ابھی کیونکہ یہ سینیریو ہے اس لیے یہ کیونکہ بھائی الیکشن والے دن گزر جانے ہیں اور آپ کی اپنی دوستیاں آپ کا اپنا شکلیں میل جول ان لوگوں کے لیے برباد نہ کریں جنہوں نے ہمیں نہیں دیکھنا تو فوکس یہ بس رکھیں کہ الیکشن لڑیں ایک دوسرے کی گلے نہ پڑیں پس یہ میں تو اپنے دوستوں کو کہنا چاہوں کیونکہ میں بہت زیادہ دیکھ رہا ہوں اس لیے شاید میں نے اس طرح کا تغام دیا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ مربانی محبت جہاں تک رہتی دنیا تک سلامت رکھے اور اس کا برچم ہمیشہ بلکدیوں پر رہے مدسر بھائی آپ کی محبت کا شکریہ دیکھنے والوں کی محبت کا شکریہ اب تک کے لیے اتنا ہی اپنے مذبان ممتاز سامل کو اجازت دیجئے آپ کی محبت کا شکریہ حالا آف